بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنا نیکس ثیرم سٹارٹ کریں گے یہ ثیرم ڈرچلی ٹیسٹ سے ریلیٹی ہے لیکن اس ثیرم میں اور ڈرچلی ٹیسٹ کی کنڈیشن پر تھوڑا ڈیفرنس ہے جو کہ میں آپ کو نیکس لیکچر میں جب اگزمپل کرواؤں گے تو اس کی جو مین پوائنٹس ہیں ڈرچلی ٹیسٹ کی سٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کروں گی اور نیکس لیکچر میں ہم اس کی ڈیفنیشن کو دیکھیں گے لیکن اس میں یہ ایک ثیرم انہوں نے دیا اور یہ سٹریس سے ریلیٹی ہے ہم اس کا پروف چکل لیتے ہیں کہ اس کا پروف کیسے ہوگا تو سب سے پہلے آپ کے ثیرم کی سٹیٹمنٹ کو ریڈاؤٹ کرتے ہیں ثیرم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ سیریز ہیں آپ کے پاس سیریز میں نے آپ کو بتایا جب بھی سمیشن کا سائن آتا ہے وہ ایک سیریز اور وہ جو سیریز ہے وہ n equal to k سے انفینیٹی تک ہے مطلب آپ f n g n کو replace کر سکتے ہیں میں f n g n کو لکھ سکتی ہوں f n equal to k put کر سکتے ہیں کس طرح سے put کریں گے f k لکھیں گے then g k لکھیں گے پھر آپ کا k سے انفینیٹی تک ہے تو k سے اگلی value آپ کے پاس k plus 1 ہوگی then آپ لکھ سکتے ہیں f k plus 1 g k plus 1 up to so on f k plus 2 g k plus 2 up to so on f n g n اب اس statement میں کہتا ہے کہ اگر یہ function f n g n n equal to k سے انفینیٹی تک یہ converge کر جاتا ہے کسی set s پر اب ہم نے اس function کو converge کرانا ہے سب سے پہلے کسی set s پر مطلب کہ وہ کسی x میں سے آ جائیں یا کسی s میں سے آ جائیں تو آپ کا f n function جو ہے وہ converge کرے گا 0 کو اگر یہ function converge کر جاتا ہے uniformly تو اس میں جو یہ f n function ہے یہ converge converge کر جائے گا 0 کو اب f n converge کرتا ہے 0 کو on s پر تو ہم کہیں گے کہ ہمارا f n plus 1 minus f n submission یہ بھی ایک series کو define کر رہا ہے یہ بھی کسی s set کو uniformly converge کر جائے گا اور یہ جو یہ series ہیں ہم نے y star sum test پڑھا تھا وہ اس میں کوئی less than m کی series ہوتی ہیں اور وہ for some constant m m up کا constant ہوتا ہے جس میں صرف n terms include ہوتی ہیں تو ہماری statement کیا گاتی ہے کہ ہم نے اس function کو proof کرنا ہے اس function میں اگر یہ proof converge uniformly converge ہو گیا تو f n بھی uniformly converge ہو گا جب f n بھی uniformly converge ہو گا تو یہ series کو بھی uniformly absolutely converge کروانا ہے تو یہ function بھی less than or equal to m آنا چاہیے اب اس کا proof کیا ہے اس کا proof چک کر لیتے ہیں سب سے پہلے proof میں وہ کہہ رہے ہیں کہ let کر لیا کہ gk آپ کے پاس آپ کے پاس ایک term ہے gk gn ہم نے لیا یہ ساری term جو ہے وہ gk gk plus one gn تک equal ہے کس طرح سے equal ہے آپ نے کوئی gn term لے لینی ہے آپ کا پاس n equal to k سے infinity تھا آپ نے جب میں نے values put گئی ہیں میں اگر gn پر value put کروں اور میں اس gn کو کہہ لیتی ہوں کہ میرے پاس یہ gn capital gn کے equal ہے ٹھیک ہے میں نے اس کا کوئی اس gn کا کوئی نام رکھ دیا gn اب میں نے اس gn پر values لینا start کریں گے جب میں gn پر values لینا start کروں گی تو کس طرح سے ہم values لیں گے ہم لکھیں گے gn then n equal to k سے تھا تو gn تھا تو gn اس gn کو replace کریں ہیں gk first value n equal to k تھی تو gk پھر k سے next value k plus one gk plus one gk plus two up to so on nth term تک لیں گے تو gn ہو جائے گا اب ہم کہتا ہے کہ gn لینے کے بعد آپ نے ایک partial sum consider کرنا ہے partial sum کس کا اس value کا partial sum آپ نے consider کرنا ہے اور اس value کو ہم نے کس کے equal let کر لینا ہے hn کے equal let کر لینا ہے hn کے equal let کرنے کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اس پورے کے پورے function کو hn کر لیا جب میں نے اس پورے کے پورے function کو hn کر لیا ہے تو میرے پاس یہ function hn equal to fngn ہو جائے گا hn equal to fngn ہوگا تو ہم نے n equal to k لیا ہے ہم نے ادھر بتایا ہے کہ n equal to k سے infinity ہے تو ہم اس کی value کو replace کر سکتے ہیں fk gk لکھیں گے fk plus one gk plus one لکھیں گے fk plus two gk plus two لکھیں گے اب ہم نے اس partial sum کو کس کے equal رکھ لیا ہے hn کا نام دے دیا جیسے ہم نے یہاں پہ gn کو capital gn کا نام دیا اس طرح اس نے ہم نے اس پورے function کو fngn کو product کو hn کا نام دے دیا ہے اب by substituting next وہ کہتا ہے ہم نے next کیا کرنا ہے کہ gk کو اس gk کو g capital gk کے equal رکھ لینا ہے جیسے ہم نے gn کو capital gn کے equal رکھا تو ہم نے gk کو capital gk کے equal رکھا تو یہاں پر پاس مارے پاس gk تھا ہم نے fk gk کو capital gk کے آپ gk plus one کو ہم یہ next value اگر آپ gk کو capital gk کے equal رکھ لیا ہے تو آپ نے gn کو gn minus gn minus 1 کے equal رکھنا ہے تو اس gk plus one کو کس کے equal رکھیں گے کیسے equal رکھنا ہے آپ نے اگر آپ نے small gk کو capital gk کے equal رکھا اور یہ gn کو یہ value انہوں نے بتا دی درمیان value values کیسے لینی ہے اب یہاں پہ تھا آپ کے پاس gk plus one gk plus one کی value بھی replace کرنی ہے تو gk plus جیسے یہاں پہ gk تھا تو capital gk ہو گیا جب آپ کے پاس gk plus one ہوگا تو آپ اس کو capital لکھیں گے ایک تفاہ capital gk plus one لکھیں گے then آپ کے پاس function کی پیچھے والی value minus کر دیں گے gk plus one سے پیچھے آپ کے پاس کیا آئے گا k آئے گا ہم نے gk plus one minus gk کر دیا similarly اگر آپ نے gk plus two کے لئے value نکالنی ہے تو آپ ادھر لکھیں گے gk plus two اور یہاں پر آپ کے پاس جو value آئے گی minus کر دیں گے g پیچھے والی k plus two سے پیچھے والی value k plus one value minus کر دیں پھر اس نے آپ کو gn value بتائی ہوئی ہے gn value gn minus gn minus one کریں گے ایک تفاہ gn as it is capital function اور اس میں سے n سے پیچھے یہ آپ کا n ہوتا ہے اس سے پیچھے آپ کے پاس n minus one n minus two each side پر آپ کے پاس n plus one اس سے n سے پیچھے والی value جو ہے وہ ہم نے value سے replace کر دی ہے اب وہ کہتا ہے ہم fk کو بھی rewrite کر سکتی ہیں fk کو rewrite کس طرح سے کر سکتی ہیں آپ کے پاس function تھا fk gk یہ function بن گیا ہے ہم نے اب f والی terms کو rewrite کرنا ہے f والی terms کو کس طرح سے rewrite کرنا ہے دیکھیں اس نے آپ کو starting میں کہا تھا کہ یہ submission fn plus one minus fn converge کرے گا ہم نے اس term کو لے کر جو ہے وہ values کو چیک کرنا start کرنا ہے کہ یہ کس طرح سے converge کریں گے ہم نے اس function کو start کرنا ہے اب ہم اس کو start کرتے ہیں then next آپ کے پاس fn plus fk تھا fk کو کس طرح سے جیسے ہم پیچھے والی value میں gk کہ ہم نے پیچھے والی value میں گئے لیکن جب آپ نے fk کی value کو replace کرنا ہے تو ایک دفعہ fk as it is then آپ نے fk کی آگے value values کو add کرتے جانے fk plus one ہو گیا similarly جب آپ نے یہاں پر آپ کے پاس fk plus one تھا fk plus one کو replace کریں گے ایک دفعہ fk plus one as it is then fk plus one سے اگلی value کیا ہوگی k plus two ہوگی fk plus two then gk plus one then اس نے یہ term minus gk آپ کہہ رہے ہوں گے کدھر گیا اس نے ان ساری values کو multiply کر لیا ہے جس کو up to so on لکھ دیا similarly جو fn gn ہے fn کو کیسے replace کریں گے gn میں ہم نے جیسے ہم نے gn minus gn minus one کیا تھا fn میں ہم ایک دفعہ values جب reduce ہوتی جائیں گے تو آپ ایک دفعہ fn لکھیں گے then آپ کے پاس اس سے پیچھے والی value fn minus one اور fn لکھ دیں گے اور یہ آپ کے پاس gn minus one term آجے گی اور last پر آپ کے پاس fn gn آئے گا اب یہ ساری کے ساری term جو آپ کے starting کی ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والی ساری term کو ہم نے let کر لینا ہے کہ ہمارے پاس gn minus one کے ایک وال ہے gn minus one plus fn gn ہو جائے گا gn minus one hn کس کے والا gn minus one fn gn کے والا اب gn minus one ہم نے یہ پیچھے والی ساری terms کو gn minus one کہا تھا اب gn is the sequence of partial sum of the series gn partial sum of the series بنے گا اس سے پہلے ہم نے starting میں جو بات کی کہ میرے پاس fn اس کو چک کر لیتے ہیں کہ میرے پاس fn minus fn جو ہے وہ کنورس کرنا چاہیے absolutely uniformly ہم نے اصل میں fn gn کو ہم نے چک کر لیا کرنے کے لیے ہم اس term تک آئیں گے submission fn plus one minus fn تک تو میرے پاس n plus one تھا fn plus one تھا minus fn تھا تو میرے پاس fj j سے اگر replace کریں تو fj آپ کے پاس gn series کس طرح سے آئیں گی یہاں سے آپ چک کر سکتے ہیں آپ نے j series لکھنی ہے تو آپ اس کی first term k کو equal to j رکھ لیں fk تھا k equal to j آپ کے پاس fj minus k تھا fk plus one تھا تو fj plus one ہو جائے گا then k equal to اس k کو بھی j equal رکھیں تو gj آپ کے پاس ساری series اس طرح سے آئیں گی fj minus fj plus one gj ہو گیا ہے then آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بتانا ہوتا تھا dominated convergence test میں ہم نے بتانا ہوتا تھا کہ ہمارے کوئی بھی function کا fn کوئی بھی function ہے آپ اس function کا mod لے لیں اور وہ less than or equal to m میں نہ آنا چاہیے تو ہم اسی طرح سے ہم اس function کی mod لے لیں گے جب ہم اس function کا mod لیں گے fj کسی set x پر ہم نے define کر لیا fj fj ڈ 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 اس لکھ دیا اب یہ یونیفارملی کنورج کرے گا ہم کہتے ہیں کہ یہ فنکشن یونیفارملی کنورج کرے گا اس فنکشن کو کس طرح سے کنورج کرے گا now suppose that epsilon greater than 0 there is fj minus fj plus 1 یہ سیریز جو آئی ہیں یہ کنورج کرتے ہیں ہم نے suppose کیا کہ یہ سیریز کنورج کر گئی کسی سیٹ ایس پر کاشی کنورجنس کرائیٹیرین پلائیز there is an انٹیجر کاشی کنورجنس کرائیٹیرین ہم نے بڑھے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا وہاں پر کوئی انٹیجر n ہوتا ہے so that the right side of the last inequality جو right side inequality کی ہے وہ less than ہے ایپسیلون سے مطلب کہ آپ کا یہ سارا فنکشن کیا ہو گیا ہے ایپسیلون سے چھوٹا انسر دیتا ہے مطلب اب جب یہ سیریز ہمارے پاس less than epsilon آئے گا یہ سیریز جب کنورج کر جائیں گی تو ہم کہیں گے the same is then true of the left side left side بھی ایسے ہی ہوگی تو کاشی کنورجنس اپلائیز یونیفارملی یہ پورا کا پورا فنکشن ہمارے یونیفارملی کنورج کر جائے گا کسی سیٹ s کے اوپر اور ہم نے یہی چیز پروف کرنی تھی کہ fn پلس 1 مائنس fn کر دیں کوئی فنکشن کو ختم کر دیں تو ہمارا فنکشن یونیفارملی کنورج کرنا چاہیے اس کے بعد وہ now show jn as defined as jn کو ہم نے define کیا تھا یونیفارملی کنورج کرتا ہے یونیفارملی کنورج to a limit function j on s کیا مطلب ہے کہ jn جو ہے وہ 1.25 اور 1.26 1.25 جو ہے وہ یونیفارملی کنورج کرتا ہے ہم نے jn کو define کیا تھا کس طرح سے jn minus 1 کے equal رکھ دیا تھا اس کو ہمارے پر hn equal آیا تھا last جو ہم نے rewrite equality کی تھی ہم نے کہا تھا jn hn equal آیا تھا jn minus 1 کے hn equal آیا تھا jn minus 1 کے پلس آپ کے پاس fn jn فنکشن آیا تھا یہی چیز آیا تھا اب اس والی equality کے اندر ہم نے j کو subtract کر دینا left side پہ بھی right side پہ بھی جب آپ subtract کر دیں گے then آپ کیا لکھیں گے کہ hn minus j دونوں طرف absolute value لیں اس کے dominated convergence test سے اس کو proof کریں تو ہم نے اس کی طرف دونوں طرف norm لے لی then کسی set s پر jn minus 1 j s کسی set s پر پھر اس کے اوپر بھی norm ٹھیک ہے جب آپ اس طرح سے کر لیں گے ہمارے پاس اس function کے اوپر بھی ہم نے fn کے اوپر الہدہ سے norm define کی gn کے اوپر الہدہ سے norm define کی اور اب ہم نے dominated convergence test میں اگر آپ کو یاد کو ہو تو ہم نے کہا تھا fn کی norm کسی set s for less than or equal to mn ہوتی ہے تو ہم نے اس fnfs کو m سے replace کر دیا fnfs کو نہیں sorry gnfs کو replace کریں گے کیوں replace کریں گے کیونکہ ہم نے g value کو start میں target کیا تھا gk کو آپ نے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے یہاں پر gk gk کی series کو equal to less than 2m کرنا ہے اس series کو less than 2m کرنا ہے اس لئے ہم وہاں پر gn کی series کو لیں گے اور کہیں گے کہ وہ less than m ہے اب وہ next کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو less than کر دیا ہے gn minus 1 j آپ کے پاس یہ والی چیز اور آپ کا fn جو ہے وہ converge کر دے گئے مطلب کہ یہ والی چیز بھی آپ کی 0 ہو سکتی ہے limit put کرنے سے یہ والی چیز بھی 0 ہو جائے گی it now follows that کہ آپ کے پاس صرف یہ چیز بچے گی اور یہ والا پورے کا پورا function limit apply کرنے سے کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا اور hn converge کر جائے گا uniformly کسی set s پر اب ہم نے یہی چیز prove کرنی تھی کہ ہمارے پاس اگر یہ fn minus 1 fn converge کر جاتا ہے آپ کا fn gn converge کر جاتا ہے تو ہمارے پاس total function بھی converge کرتا ہے یہ j ہمارے پاس اصل میں fn minus 1 fn ہے اور یہ ہمارے پاس fn gn ہے function اگر یہ دونوں converge کر گئے ہیں limit apply کیا uniformly converge کر گئے 0 کو تو hn minus j بھی converge کر گئے ہیں تو hn converge کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا total function کون سا والا function آپ کے پاس جو یہ function تھا fn gn جو ہے وہ converge کر چکا ہے ہم نے یہ theorem proof کیا اس کے بعد ہمارے پاس ایک crawl ray ہے crawl ray میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس series ہیں fn gn کو series ہیں اور وہ uniformly converge کرتی ہیں کسی سائٹ s کو تو آپ کے پاس fn جو ہے fn gn یہ product دونوں series کا converge کرتا ہے s کو تو fn plus 1 اگر لے لیں ہم کو کسی سائٹ x پہ وہ less دن آئیں گی fn سے اور آپ کا x s سے belong کرتا ہے n greater than equal to k ہے اگر یہ چیز converge کر جاتی ہے تو fn بھی converge کر جائے گا 0 کو اگر اس کا product مطلب کہ یہ دیکھیں fn gn کا لہیدہ فنکشن بھی تو converge کرے گا 0 کو جب یہ بھی converge کر جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس g کے یہ پچھلی والے theorem کی statement ہے کہ یہ بھی less than equal to m آئے گا یہی چیز ہم نے پچھلے theorem میں proof کی کہ اگر یہ product converge کرتا ہے تو یہ چیز converge کرتی ہے یہ چیز ہو جائے گی سال کہ یہ less than equal to آیا ہے اسی طرح ہمارے پاس hn less than m value دیتا ہے یہ ہمارے پاس تھا اس کی crawl ray اس کے بعد for some constant time اس کے بعد ہمارے پاس اس کی examples ہیں اس examples کو ہم drichle test کی conditions دیکھ کر سال کرنا سٹارٹ کریں گے کہ drichle test کی conditions کیا ہیں statement drichle test کی کیا کہتی ہے theorem ہم نے کر لیا statement کو دیکھ کے اب اس کی examples ہیں وہ